بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائید شاگر آپ کے خدمت میں کچھ لرزا دینے والی سچائیوں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں عمران خان صاحب جناب وزیر اعظم پاکستان ہم نے آپ کو ووٹ آپ کے اس ایجنڈے پہ دیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ لٹے ہوئی دولت پاکستان واپس لائیں گے اور اس سے جتنا بھی غیر ملکی کرز ہے وہ اتار دیں گے کرز اتارنے کے بعد آپ کے پاس اتنے پیسے بچیں گے خاصے پیسے تھے جن سے آپ پاکستان کی معیشت کو پون پہ کھڑا کر دیں گے اور جو آپ کے فلفات ہیں اس وقت کے آج بھی ان میں سے خاصے ہیں تو وہ خموش ہو گئے ہیں نیکن نہیں کہ وہ ابھی تک قائم دائم ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے تشریف آوری کے پندرہ دن کے بعد پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا موجل لگ جائیں گے یہ ہو جائے گا موجل افسوس کی بات یہ ہے جناب والا کہ آپ تشریف لانے کے بعد ایک چوانی تو ان سے برامت کرانی سکے سرسلہ جاری ہے ابھی تک اگلے ڈھائی کے اگلے ڈیڑھ سو سال تک بھی ان سے کوئی دنیا کی حکومت پیسے نہیں نکلا سکتی جو بندہ جس پیمانے پہ ان کی کرپشنہ بتا رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تو کھربوں روپے بنتی ہے کھربوں روپے میں سے یہ عربوں روپے لگا دیں گے اپنے آپ کو بچانے پہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے ہاں یہ اس بات کا ووٹ ہم نے آپ کو نہیں دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے تمام جو مطالبات فیٹ اف کے تمام مطالبات جو ان لوگوں نے ٹرخائے ہوئے تھے جن کو یہ ٹار رہے تھے چکرباجی سے آگے پیچھے کر رہے تھے ڈالر کو قیم رکھا ہوا تھا آپ وہ سب کچھ آکے پورا کر دیں گے یعنی آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرتے چلے جائیں گے اور ہمارا بڑا گرک خانہ خراب کرتے چلے جائیں گے اس بات کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تھا اگر آپ یہ بتا دیتے ہیں نا اپنے جواب کا الیکشن کا جو ایجنڈا تھا کہ اس میں یہ پیسے لانے کے ساتھ ساتھ آپ نہ یہ بھی کریں گے کہ جتنے اب تک پاکستان نے حملے رکے ہوئے ہیں یہ دجالیوں کے ان بدماشوں گنڈوں نے جو بھی آپ ان کو کہہ لیں اپنی حکمتی عملی سے اپنی اہرا پھیری سے اپنی چلاکی اوچاری سے ظاہر ہے برا بندہ یہ برے بندے کو روک سکتا ہے شریف آدمی تو ہی نہ روک سکتا ہے وہ پورا نہیں وہ آپ آتے ہی فوراں پورا کر دیں گے تاکہ بلے بلے ہو جا آپ کی ساری دنیا میں اور آپ اگرے ڈیڑھ سو سال کے لیے پاکستان کے خلیفت المسلمین بن گئے ہیں جنابے والا ڈاکٹر شاہدہ وزارت یہ پولیٹیکل اکانومیسٹر ہیں پوری دنیا ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی اور پانچھے جو پرومیننٹ لوگ ہیں جو بغیر لگی لپٹے جن کا کسی حکومت سے کسی چمچہ گری سے کوئی تعلق نہیں ان کے خیالات میں نے آپ کے یہ جو آپ سٹیٹ بینک کا جو ایکٹ لارہے ہیں ان کے حوالے سے سنے ہیں میری تو جان نکل گئی ہے اگر میں وہ مکمل تقریر دھورا دوں ان کی ساری باتیں دھورا دوں تو اگر کسی میں تھوڑی سی رمک بھی ہے نا غیرت کی تو وہ اپنے میں کیا کہوں اس پہ لیکن قومی غیرت یہی ہے کہ پھر ہمیں اجتماعی خودکشیوں کوئی روائی دینا پڑے گا ایک ایک دن میں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ بندے خودکشی کریں تو تب ہی پھر ہے اس بلا سے چھٹکارہ ملے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈینیں یہ جو جن کو پھر گاؤں کی ایک بچی کا خون پلانا پڑتا ہے اور یہ صدیوں سے پھر یہ سلسل بھی چلتا ہی رہتا ہے ان ڈینوں کے موں کو خون لگیا ہوگا ہے نائنٹیز میں جب انہوں نے انٹری کی تھی نا ای ایم ایف نے پاکستان میں اس وقت سے خون لگیا ہوگا ہے تو اب ہمیں ان کے لیے بندوبست کرنا ہی پڑے گا قربانی کے بکروں کا قربانی کے بکروں کے حوالے سے اگلی بھی ایک بات آپ سے کریں گے بات یہ ہے جنابے والا کہ جو اگر یہ جو ایکٹ ہے نا یہ اٹانومی دے رہا ہے اس کو سٹیٹ بینک کو اس میں سٹیٹ بینک کا جو صدر ہوگا نا حضورے والا وہ پارلمنٹ سپریم کورٹ نیب کسی کو جواب دے نہیں ہوگا اور امریکہ نے ایک ایسی اس میں شک کا اضافہ کر رہا ہے سبحان اللہ آپ آش آشکر اٹھیں گے اصل میں ہماری بدقسمتی یہی ہے نا ایسی باتیں نہ تو حکومت شائع کرتی ہے آئی ڈان نے بیک پیج نے سٹوریو دیا اس حوالے سے خاصی چکا دینے والی ہے بلکہ رولا دینے والی ہے اب مشکل یہ ہے نا کہ یہ لوگ جو کہ سچوی مولد وہ جھوڑ لگتا ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن شیر آئی جاتا ہے اور جو دن شیر آتا ہے اس دن لوگ ان کی بات مانتے نہیں ہیں بہرحال میں نے جو کچھ میری اوقات ہے میں بیان کر دیتا ہوں بڑا خطرناک کام ہے مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں سچ بولنے کی سچ بولنے کیا سچ بتانے کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے آپ جانتے ہیں ہر چیز تو ان کے کنٹرول میں بھائی اچھا سر ایک تو اب اسے ایک غلط فہمی دماغ سے نکال دیں یہ جو ایکٹر لائے جا رہا ہے اس سے یہ ہمارا سٹیٹ بینک جو ہے نا یہ کہتے ہیں جی ایٹانومس پاور اس کی بنے گی یہ خود مختار نہیں ہوگا نہ 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 بلکہ یہ آئی ایم ایف ای کنٹرول میں چلا جائے گا یعنی اس کا پاکستان کی مرکزی وفاقی حکومت کا کنٹرول اس پہ ختم ہو جائے گا یہ چلا جائے گا جناب خود مختار یہ چلا جائے گا جناب آئی ایف کے کنٹرول میں ہاں ایک بات ہوگی اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب یہ اٹھارمی ترمیم یہ حرامی دگڑ چود جو بغیرت کتے لا رہے تھے نا اس کے پیچھے کیا وہ جو گوتوالا حرامی ہے نا ایک یہاں بنا ہوا پارلمنٹیرین بنا ہوا ہے وہ گوتوالا اس نے بڑا ٹپ ٹپ کر کے ناچا کرتا تھا صبحی ختم اختاری صبحی ختم اختاری آج سمجھ آئی ہے صبحی ختم اختاری کی حضور والا اس ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت کا رول ختم ہو جائے گا صبحوں کا رول رہے گا اب یاد رکھئے یہ جو ہمارا سٹیٹ بینک ہے نا یہ جائے گا سینٹر بینک کے کنٹرول میں آئی ای ایف کے کنٹرول میں جانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ آئی ای ایم ایف امریکہ کا ایک زیلی ادار ہے امریکہ کے کنٹرول میں اب امریکن جو ہے نا وہ برائے راست ہماری جو صبحی حکومتیں ہیں ان سے مذاکرات کریں گے وفاقی حکومت کا ٹنٹہ ہی ختم ہو جائے گا صبحی خود مختاری اس کا نام ہے یہ جو اس دور تیس مارچ کو انہوں نے ٹرینڈ چلا ہے نا اس پہ ٹرینڈ چلا ہے انہوں نے اور جس میں سندھ ازادی چاہتا ہے ہے نہیں سب سے بڑا ٹرینڈ چلا ہے یہ تیس مارچ کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا دیکھ لیں تیس مارچ کو اس کے پس منظر میں یہ کہانی چل رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سٹیٹ بینک کی ازادی کی بھائی جان آج کل کسی نے چھاتا بردار نہیں لینڈ کر آنے یہاں آپ کی دکان آپ کے گھر کا سسٹم آلو چھولی بیچنے کی دکان بھی چل رہا ہے آپ سے آلو چھولی کی دکان وہ واپس لے لیں گے کہیں گے کہ جناب آپ باہر کھڑے ہو جائے اگر گنجائش ہوئی تو آپ کی پلیٹیں دونے کا کام آپ کو دے دیں گے اسی طرح دکان داروں کو جس کو جو چاہے کر لیں وہ اپنا اپنا ان کے قانون میں ہوں گے اپنے ان کے اچھا جی اس میں اتنا رول بڑھ گئے ہے اس میں صوبوں کا اس ایکٹ میں کہ وفاقی حکومت میں صرف ایک سمبولک بن کے رہ جائے گی ایک سمبولک ہوگی یہ ملک کا صدر ہے یہ ملک کا وزیر آزمہ بس دوریں شوری کیا کرے گا وہ یہ تئیم آج کے پلیٹ کی اسلامی بھی لے لی اگر کرونا نہ ہوا تو یا اور وجہ نہ ہوئی تو لیکن یہ ہے کہ ہوگا یہ اب یہ علم ہوتا ہے کہ اس کے اس ایکٹ کے بعد جو قیت آئے گا نا پاکستان میں اس کا انہوں نے پھر وقت بندو باز کرو کہ مدینہ کا ریاست بنانی ہے نا یہ پناہ گائیں اور کھانے کے جو مراکس بان رہے ہیں نا یہاں پہ ہے کہ بھئی آپ کو منجیب اس طرح پر مر رہا ہے کھانا بھی مر رہا ہے اور کیا لینے چھنکنا لینے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں ایک بڑی شاندار بات یہ ہے کیونکہ جتنے بھی سٹیٹ بینکس کے گورنر ہوتے ہیں نا وہ امریکن سٹیزن ہی ہوتے ہیں اب بھی جو ہے سٹیٹ بینک کا گورنر پانچ سال تو اس کی ابھی نوکری چلے گی نا پانچ سال ہی سے آپ ایکسٹینشن آگے دے گا امریکہ اور جناب کسی امریکی کی اکاؤنٹی بیلٹی پاکستان میں نہیں ہو سکتی یہ بھی اس ایکٹ کا حصہ ہے اور سمجھ آئی ہے کان کے پردے کو دماغ کھلے کے نہیں ہوئے 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 سر جی آپ کی سکوٹی چیلنج ہو گئی ہے سکوٹی آپ کی چیلنج ہو گئی ہے وفاقی حکومت بجڑ بناتی ہے نا تو وہ بینک دے گا ہے نہیں وہ کہے گا جی ہمارے پاس بینک اجازت ہی دے گا کہ فوج کو دینے آپ پینکتے ہیں فوج کو آپ نے دس ہزار رپیہ دینے وہ کہتے ہیں جی فوج کو آپ آٹھ ہنے نہیں دے سکتے چونہ نہیں دی دیں کیا کریں گے آپ نے آتھ باندھ کے تو دی ہوئے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ گورنر جو سٹریٹ بینک کا ہوگا نا جو ازادی جو نہ پارلیمنٹ کا پابند ہے پارلیمنٹ کے مطیعت ہے نہ سپریم کورٹ کو جواب دے ہے یہ اس کی تنخواہ ایک کروڑ تیس لاکھ روپیہ مینہ ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپیہ مینہ اس کی تنخواہ ہوگی اور حکومت جیسے ایک ہو جائے اگر نا نافذ کو پھر مالی آتی ہے وہ تو سارے سٹریٹ بینک کے قبضے میں چلے جائیں گے حکومت کہا کہ جی پینشن کے لیے پیسے دے دیں وہ کہیں گے پینشن کے لیے پیسے کہا تیرا اٹھی کھانو پیسے نہیں آپ نے تو جھاڑو پھی رہا ہوا ہے جسنا کی حالات عمران خواب بتاتے ہیں قومی خزانے کی ہم اگر بتاتے ہیں کہ آیا ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں تو بھائی جان پینشن ہیں تو بند ہو رہی ہیں پینشنیں بند ہونے سے ملک میں بغاوت ہو جائے گی پاکستان کے جتنے ریٹائیڈ فوجی لوگ ہیں وہ فوج میں نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ پچونجا سال یا پچاس سال سرویسز کے بعد اگلی زندگی میں انہیں بند ہوئے پیسے مہینے کے ملتے رہیں گے نہیں ملیں گے جو کسی کا دماغ ہے وہاں سیاہ چیر کی برف میں جا کے دیادہ جسم اتنا برف میں دفن کر لے چاریس مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریڈ میں کچھ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا یہ جو سٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا ہے یہ امریکہ کا نامزد کرتا ہی ہوگا تو امریکن سیٹیزن ہی ہوتا ہے پچھلے بھی سارے امریکن سیٹیزن تھے اب یہ امریکی مفادات کے لیے کام کرے گا داس سال تک تو کرتا رہے گا داس سال بعد میں کہتا ہوں آپ کے پاس آپ کی ہٹیوں میں گودہ ہی نہیں رہے گا وہ جو میں بتایا کرتا ہوں وہ جو ہیلیکاپٹروں سے پھینکتے ہیں ریت میں وہ یہ مکعی اور مکعی کے دانے اور اکنک گندم یہ فکا کرے گی اوپر سے یہ آل کر دیں گے آپ صوبوں کو جو خود مختاری اٹھارویں تمیین میں دی ہے اس کا مزہ ہے گا آپ کو جب یہ سٹیٹ وینڈ ایکٹ لگو ہو جائے گا ناظرین کرام میرا ارادہ آپ جانتے ہیں میں ایک پیٹریوٹ بندہ ہوں میرا ارادہ آپ کو ڈرانے دھمکانے کا نہیں ہے میں آپ کو آنے والے ان خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں جو میری اوقات کے مطابق میرے علم میں آتے ہیں جو گو کہ یہ جان پہ کھیلنے والی بات ہوتی ہے لیکن اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ تو پوری کرنی کرنی ہے آپ اس کا میرے پاس اس کا حال آپ مجھے کہتے ہیں اس کا حال کیا ہے اس کا حال میرے پاس کوئی نہیں ہے دیکھیں نا جب آپ اتن دنیا میں سب سے زیادہ نیک لوگ پاکستان میں پائی جاتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں برے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں لیکن نمائیں ہوتے ہیں نا وہ ان کی یورین ہے نا ہم ایسے نیک اور اللہ والے ہیں اللہ کے ولی ہیں کہ بترین بندے کا اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں کانسلر سے لے کے ایم اینی تک سینیٹر تک جو روح زمین کا بترین بندہ ہوگا اس کو ہم منتخب کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے تو کرتو تو ہمارے یہ ہیں ووٹ کا ہمارا جو اللہ نے ہمیں رائٹ دی ہے اس کا یہ استعمال کریں گے تو پھر امید کیا رکھیں گے اس کی رحمت سے اب کیا ہے تو مگتوں تو سزا کا ٹائم ہے جن کی زیادہ گزر گئی ہماری طرح وہ کہیں گے چلو یا اور جو پانچ دا سال ہیں کٹ جائیں گے لیکن یہ نوجوانوں کا کیا بنے گا میرا تو دل پھٹتا ہے میں کیا کروں تو بے اختیار بندہ ہوں آپ تک معلومات ضرور پہنچا سکتا ہوں خود بھی پڑھا کریں دیکھا کریں بخبر رہیں آپ کا جینا مرنا یہی پر ہے کوئی ملک آپ کو اپنا نہیں دے گا ان ظالموں نے آپ کو پتا ہے وہ روہنگیاں جو مسلمان ہیں ان کا جو ایک کیمپ وہاں پہ کیمپ میں خفیہ میں رہ رہے ہیں نا رنگیاں میں وہاں فائرنگ کر کے کیمپ کے ان کی زندگی کیا ہوگی گڑوں میں بارش میں جانونوں کی زندگی کو ظاہر رہے ہیں کوئی ان کو کھانے میں آنے کوئی بنگلہ دیش نے بھی نکال دیا کر دیا انہوں نے ان پر بھی فائرنگ کر کے بیس لوگ مار دی ہیں کیمپ کے باہر کھڑے ہوکے ان پر فائرنگ کرتے ہیں کہاں چھپے ہیں کہاں مرے کیا آپ ایسے زندگی چاہتے ہیں اگر آپ ایسے زندگی چاہتے ہیں تو حلالت کے ساتھ کمپرومیز کر کے چلتے رہے نہیں چاہتے تو خدا کے لیے اس غلیز گندے غلامی والے منافقت والے نظام کو دفع کر دو اسلامی صدارتی نظام لاؤ اللہ کے نیک بندوں کو منتخف کر کے اسیامیوں میں بھیجو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ان کے ایمان کے صدقے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ہی ہماری مشکل آسان فرما دے گا انشاءاللہ ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں سچ کے سفر میں جیسا تیسا بھی ہے جو بھی ممکن ہے ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ